اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کب آئی گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن آئے گی ضرور اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے اپنے کیے کرے کو وہ بھگ دے گا جو لوگ اس خوشفہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں وہ خدا کے بھی منکر ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا جو مرضی کرتے پھرو کو کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں ان سے برنا پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں اتنی اتنی ترقی کی ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھئی کوئی بڑا ہو کے مر گیا کوئی جوانی میں ہی مر گیا کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا کوئی باشا بن کے مر گیا کوئی وزیر بن کے مر گیا کوئی سائنٹس بن کے مر گیا کوئی فلسفی بن کے م مر گیا